الوقت یدعو مصلحا و مجددا فرنو بنظر طاہر و جنانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان میں احمدی مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے اس کے متعلق محمد علی مرزا صاحب نے چند دن پہلے بہت اچھی باتیں کی اور ثابت کہ یہ مولوی قرآن اور احادیث کے بلکل خلاف جارے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف جارے ہیں حقیقت میں ان علماء کو بہت خوف ہے کہ اگر احمدی مسلمان پاکستان میں تبلیغ کرے تو بہت سارے مسلمان اس جماعت میں شامل ہوں گے کیونکہ یہی جماعت حقیقی اسلام ہے اور ہماری تعلیم قرآن اور احادیث کے مطابق ہے اور ہمارے دلائل کا ان مولویوں کے پاس کوئی جواب نہیں ابھی کے پی کے میں یہ ہوئے کہ وہ کلاج جو ہیں جو بھی وکیل بنے گا اس کو لیسنس کے لیے پہلے اپنا بیان حلفی دینا پہ لے گا کہ میں مسلمان ہوں میں کادیانی نہیں ہوں کیسے دیکھتے ہیں نہیں تو کادیانیوں سے آپ نے دنیا میں زندہ رہنے کا حق لے لینا ہے یہ کون سا دین ہے کادیانیوں کو ہم نے کافر ڈگلیئر کر دیا نا تو اگر اس ملک میں ہندو رہ سکتے ہیں کافر ہوتے ہوئے کریشنز رہ سکتے ہیں کافر ہوتے ہوئے سکھ رہ سکتے ہیں اور ان کو آپ گردوارے بنا کے دے سکتے ہیں آٹھ آٹھ عرب روپے کے پاکستانیوں کے ٹیکسوں کے پیسوں سے کادیانیوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے کافر ڈگلیئر کر دیا انہوں نے بھی زندہ رہنے کا حق دے انہوں نے نوکرییں نہیں کرنی کیا کادیانیوں کی جو فیکٹری ہیں ان کے در مسلمان نہیں جاب کر رہے یہ کس ملک کے اندر آپ رہ رہے ہیں کیا پاکستان کے جھنڈے میں وائٹ جو پورشن ہے وہ کافروں کے لیے نہیں ہے یہ کونسا انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ نے حق نہیں دیا وہا کہ کافر بھی دنیا میں رہے آخرت کا معاملہ وہ اللہ نے دیکھنا ہے دنیا میں سب کو رائٹ ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وقالت کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے وقالت کے لیے نکاح کے فارم پر بھی ماشاءاللہ وہاں پر اپنے کلیئر کریں اب دازہ کریں اب اگر ایک کادیانی نے نکاح کرنا ہے تو وہ کیسے نکاح کرے گا وہ نکاح نہیں کر سکتا ایک سوال ہے نا وہ نکاح نہیں کر سکتا تو میرے خیال ہے اب اس طرح آپ کر کے نا میرے خیال ہے ختم نبوت کی قاس کو یہ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں اتنا اس کا ڈنورہ پیٹ رہے ہیں کہ انہیں اپنی کمزوری کا احساس ہونا شروع ہو گیا خوف کیا رہے ہیں خوف جہالت ہے اور کیا ہے سب سے بڑی اس میں جو ہے نا ان کی فیناس سٹیچ ہے ختم نبوت کے نام پر چندہ بہت ملتا ہے بہت چندہ ملتا ہے ختم نبوت کو خطرہ ہے اگر یہ مخلص ہوتے تو چشنی رسول اللہ اشلی رسول اللہ کے بھی خلاف بولتے ہیں کبھی دیکھا ہے عالمی مجلس سے ختم نبوت کو میں نے چیلنج دیا ہے کبھی بولو اشلی رسول اللہ کے اوپر نہیں بولیں گے گاڑی ہیں انہوں نے کٹھے کی چندے انہوں نے کٹھے کی تحریکی لے بیک کو میں نے کہا میں ٹی ایل پی کو مور لگاؤں گا میرے لاکھوں سٹوڈنٹ بلکہ ملیونز آف سٹوڈنٹ مور لگائیں گے تم گستہانہ عبارتوں سے لانے برات کرو اور چشنی رسول اللہ اشلی رسول اللہ کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کراؤ اور اسے کنڈیم کرو میں تمہارے ساتھ ہوں رکاوٹ کیا ہے کیوں اثر ہی رکاوٹ اس لیے ہے کہ بھئی اپنے بابے فارغ ہو رہے ہیں نا چشنی رسول اللہ کا مدد یہ تو کہتے ہیں نوے لاکھ دو کلمہ پڑھایا ہے انہوں کلمہ دے لکھلایا ہے چشنی رسول اللہ محمد رسول اللہ دے نکلے ہی نہیں اور پھر اس سے بڑی بات ان کو ماننا پڑے گا انجینئر مارا مجھدیت ہے جس نے بتایا ہے ساڑھے بزرگوں نے تو پتہ ہی نہیں لگا یہ بجا ہے مجھے یہ بتایا ہے کیا بریلویوں کے کہنے پر دیوبندیوں نے اپنے آپ کو کافر تسلیم کر لیے بریلوی تو کہتے ہیں وہ کافر ہیں آل حضرت نے لکھا ہے کہہ لدیس بھی کافر ہے اور یہ بھی کافر ہے آل حضرت کسے کہتے ہیں احکام شریعت آمزہ بریلوی صاحب انہوں نے لکھا ہے یہ کافر ہے تو کیا انہوں نے تسلیم کر لی ہے چھوڑے گورنمنٹ کا ایک فیصلہ ہو گیا آئین کو فالو کر رہے ہیں اب وہ دوسرے درجے کیا دسمیں درجے کے شہریوں کی زندگی گزار رہے ہیں ہمارے ملک میں ہندو کرسچنز اور سکھ ازادانہ گوم رہے ہیں لیکن کادیانیوں کی زندگی جو ہے کنی مشکل ہوئی بھی ہے سنگل آٹ کیا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ ان کی آنے والی نسلوں کے اسلام میں داخل کر سکیں گے ملک میں ح summation انسانا تو آپ کو مطابق کرنے کے لئے مجھے کے لئے مجھے کے لئے اور مجھے کے لئے اور مجھے کے لئے مجھے کے لئے